میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور محترمہ میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے سمویدان کو بنایا تھا جب بن رہا تھا سمویدان اور اس وقت میں اس وقت میں کتنی گراوٹ ہو گئی ہے ذہنی طور پر اخلاقی طور پر تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر جب سمویدان کا پریامبل بن رہا تھا اکٹوبر سترہ نائنٹین فورٹی نائن کو میڈم تو اس وقت کیم پاٹھے رکن تھے کانسٹڈ اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پسات صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سمویدان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی اوٹنگ ہوئی اوٹنگ میں کیم کامت صاحب ہار گئے جب سمویدان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے ہی لکھا گیا اب وہ وہ اونچائی اور یہ پستی دیکھیں آپ کہ ایک خانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کو وانستان سے مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مرون عبول کلام آزاد کے اس جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سمویدان پر اوت لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں جاننا چاہوں گا ہم انسان صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہیں میں ہم انسان جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن سائیو کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا فورنر سیویلنس سے مسلمانوں پر بتائیے ہم انسان صاحب یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کہا ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے ریزنبل کلازم مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینارسی آسام کے پانچ لاکھ چالیس دار بنگالی ہندووں کے لیے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جب اینارسی ہو جائے گا اگر امید شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی اے بی کے ذر امید شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازش ہے کہ سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں ایک کسٹی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کہ ایک طوفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کسٹی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والوں یہ کسٹی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کسٹی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پیو کے سر پیو کے ہومینسٹر صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائل آمہ مر جائیں گے نیا دلائل آمہ آئے گا تو آپ اس کے لئے روک رہے ہیں کہ ٹبٹ کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے آپ دلائل آمہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تم پوچھ رہے ہیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے ہیں چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومینسٹر نے کہا تو ایک سائی چین پہ نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہومینسٹر صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیقی کون تھا ٹائگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیقی کبھی نہیں گناتا مکتی باہنی کو اور بھئی پانچی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں ٹالیبان آئے گا جب ٹالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرول کر سکے مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو ازبیک کو ٹالیبان جو حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو کٹ چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگل سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں ٹالیبان کے زمانے میں ہومنیسر صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گیرنٹی لے رہے ہومنیسر صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندووں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جارہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہو کہہ رہے ہیں میڈم اور ایک بات یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاٹیشن ہو یہ قانون تو ہٹلر کے وہ خانون سے ہی بتتر ہے اس خانون سے ہی بتتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیا بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پروہ کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجیے اگوانستان سمت لیجیے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو میسیج دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل ماجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دھبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعثہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیٹلس بنایا جائے گا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں انگریزی میں کہاوت ہے کہ سری لنکا کے دس لاکھ مدرس میں ہندو نہیں ہے نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کاچن اور حکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چن لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا چٹیج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بل کی مقالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے 2010 میں مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے والوں میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیچنل ریزیسر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا یہ نکال دیجئے گا یہ نکال دیجئے گا یہ نکال دیجئے گا یہ نکال دیجئے گا آپ کی